مانگلوارد ورد کی کا تھا لگا سکی اس کو بڑا کھیت تھا انت میں اس نے نشہ کیا کہ اگلے مانگلوار کو ہی اپنا ہنمان جی کا بھوک کر بھوجن کروں گی وہ سات دن تک بھوکی پیاسی رہی دوسرے مانگلوار کو اسے مرچہ آگئی اسی مرچہ میں ہنمان جی نے اسے درسن دے کر کہا میں تیری بھکتی بھاؤنا سے پرشن ہوں تم کو میں یہ مانگل روپی بالک دیا جاتا ہوں تم میں سے اپنا پودر جان کر یہ تیرے سارے دکھ کھا 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 ہنمان جی مانتے دھیان ہو گیا سندر بالک کو پا کر بھرامڑی اتینت پرشن ہوئی بھرامڑ دیوتا ہے جنگل سے لوٹ آیا گھر میں منگل روپی بالک کو کھلتا دیکھ کر اس نے بھرامڑی سے اس کا پرچے پوچھا جب بتایا کہ ہنمان جی کا پرشاد ہے تو بھرامڑ کو اس کا یقین نہیں آیا اس نے سمجھا کہ بھرامڑی اپنا پاپ چھپانے کے لئے یہ بھرامڑ کا پول کلپیت کتھا سنا رہی ہے اسی دن سے پتنی کی چریت پر سندے کرنے کے کاران بڑا دکھی رہنے لگا ایک دن بھرامڑ جل بھرنے کے لئے کھونے پر جا رہا تھا بھرامڑی نے اسے کہا کہ ساتھ میں منگل کو بھی لیتے جاؤ بھرامڑ اسے ساتھ لے گیا اور موکہ دیکھ کر اسے کھونے میں ڈال دیا منگل کو کھونے میں ڈال کر جب لے کر جل لے کر جب وہ گھر لوٹا تو بھرامڑ نے پوچھا منگل کے بھی سے پوچھا تو اسے سے پہلے ہی بھرامڑ کو کوئی اتھر نہیں سوچا منگل کی مسکراتی ہوئے گھر میں پرویس کیا اس پر کہا منگل کو سنہی سلامت اپنے پیچھے آتا دیکھ کر بھرامڑ کو پتنی کی بات وقت سچائی دیکھنے لگی اسی رات بھرامڑ کو ہنمان جنہ درشن دی اور کہا تم بھرامڑ ہی پرویس سندہ کرتے ہو وہ ستی صاحبت بھی ہے منگل میرا بردان ہے اسے اپنا پوتو جانو یہ سچائی کو جانے کر بھرامڑ کو بڑا پرسندہ ہوئی وہ تب ہی سے منگلوار کو ہنمان جنہ دیکھا رکھنے اور کتھا سننے لگا دیری دری اس کے سبھی دکھ اور ابھاو سمافت ہو گئے ہیں اور جب تک جیا تب تک سنسار کے سارے شکھ بھوکتا رہا جیس